تین سو مرگیوں سے آٹھ لاکھ روپے کمانے کا یہ جو پلین ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے رہنمائی بھی ہے اور ان کے لیے یہ موٹیویشن کا سبب بھی ہے اور تین سو مرگیاں اور اس سے کاروبار انڈوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے یہاں پہ انڈوں کا کاروبار میں یہاں سے کتنے انڈے کولیکٹ کیے جا رہے ہیں یہ مرگیاں کتنے میں لائے گی ساری فیزیبیلیٹی رپورٹ آپ کو بتائی جائے گی اور یہ جو آٹھ لاکھ روپے آئے انہوں نے کیسے ارن کیا یہ ساری ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ اس کو ڈیوائیڈڈ ٹو یا تھری کر کے ایک سو مرگی کی یا پچاس کی جتنے کی بھی نکالنا چاہیں آپ فیزیبیلیٹی نکال سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ابھی تک یہ انڈے سٹارٹر مرگی ہے ان کے پاس انڈوں کے لیے تین سو مرگی ہے اور ایک مرگی جو ابھی تک خرچہ ڈال کے ان کو پڑی ہے وہ بارہ سو روپے کی پڑی ہے تو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے بھی تک ان کو مرگی پہ اخراجات ہوئی ہیں اب روزانہ کی بنیاد پر ان کو جو ارنگ آ رہی ہے وہ چار ہزار پانچ ہزار آ رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ تقریباً یہ بالا مرگی آئی تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی یہ مرگی روزانہ کی بنیاد پر ایک مرگی سو یعنی گرام فیڈ کھا لیتی ہے تو سو گرام فیڈ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مرگی ہے وہ روزانہ تین سو مرگی ہیں تو تیس ہزار فیڈ بن گی ان کو ڈیوائیڈ بائی ہزار کریں گے تو تیس کیجی فیڈ کھاتی ہے فیڈ کا آج کا ریٹ جو انڈوں والی فیڈ ہے اس کا ریٹ کریں تو وہ پچھتر تقسیم پچاس کی کیجی کا بیگ ہوتا تو ایک سو پچاس روپے یہ کاسٹ آپ کم کر سکتے ہیں ہم پرفیشنل لیبل پر کر رہے ہیں ہم فیڈ دے رہے ہیں آپ یہاں پہ ایک ٹائم فیڈ دے کے یہ کاسٹ کو سو روپے آپ بھی کر سکتے ہیں چلیں ایک سو پچاس کے حساب سے تیس مرگیوں نے پنتالیس سو روپے کی جو ہے وہ فیڈ کھا لیں پچاس سو دو سو چار سو ہزار کی تعداد میں مرگیاں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مطلقہ نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے پاس ایک دن کا چوزہ گولڈن مشری کا آر آئی آر کا لومن براؤن کا آسٹوالوگ کا اس کے علاوہ ہمارے پاس پٹھییں جو موجود ہیں وہ لومن براؤن کی گولڈن مشری کی ٹھیک ہے یہ پٹھییں موجود ہیں آپ اسے مارکیٹ میں سستے داموں لے سکتے ہیں اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر لازمی کیجئے گا تک کہ سب کا فائدہ ہو جائے چاس کے حساب سے تیس روپے کے حساب سے پنتالیسوں کی یہ روزانہ فیڈ فیڈ کے علاوہ چونکہ ان کو اچھے ویٹامین اور منرلز دیے جاتے ہیں تو ان کی سو سو اسی انڈے آتے ہیں تیس روپے کے حساب سے ان کا انڈہ بکتا ہے تو اس حساب سے چوراسی سو روپے ان کو جو ہے ڈیلی بیس پہ ارن ہوتا ہے اب چوراسی سو میں سے آپ پنتالیسوں کی فیڈ نکال لیں تو تقریباً چار ہزار یعنی انتالیسوں روپے آپ کو ڈیلی کا بچتا ہے صرف تین سو مرگی کیا کرنا ہے صبح ٹائم دانا دالنا ہے شان ٹائم ڈالا ڈالنا ہے اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سا ایسا بزنس ہے جس پہ آپ دوست جو ہے تین لاک ساڑھے تین لاک روپے لگا کے اور ڈیلی کا چار ہزار روپے ارن کریں باہر جا کے بتنے پیسے نہیں کماتے اس حساب سے مہانہ جو ہے ایک لاکھ سترہ ہزار روپے ان کا مہانہ جو ہے یہ ارنگ ہے اور ایک لاکھ سترہ ہزار کو اگر چھے ماہ یہ کاروبار ہم کرتے ہیں تو سات لاکھ بیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ کے پاس سات لاکھ دو ہزار روپے آپ کے پاس ارن بنتے چھے ماہ میں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ نے اب کہیں گے کہ جو ہم نے رننگ کاسٹ لگائی وہ اب اس کی بھی بات کرنے لگے ہیں چھے ماہ کے بعد آپ نے جب مرگی لی ہے یارہ سو بارہ سو گرام کی تھی اب جب آپ سیل کرنے لگے ہیں تو وہ مرگی جو ہے وہ اب دو کیجی کی ہوگی ہے آٹھ سو کے حساب سے اگر وہ دو کیجی کی مرگی ہے تو آپ کو سولہ سو روپے کی ایک سیل ہوگی جبکہ آپ نے لی کتنے کی تھی بارہ سو روپے کی اس حساب سے چار سو روپے آپ کو ایک مرگی چھوڑ کے گئی ہے چار سو کے حساب سے آپ کو جو ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو ٹوٹل جو ہے خرچہ آ گیا یعنی بچت آ گئی اب سات لاکھ چھے ماہ میں آپ نے کمالیا بارہ سو بھی کمالیا تو اس حساب سے آپ کا ٹوٹل ہرننگ جو ہوگی وہ آٹھ لاکھ بائیس ہزار روپے ہوگی اچھا اب آپ اس کے علاوہ آپ کے کیا کیا چارجز ہو سکتے ہیں ایک پانچ سو روپے کی وائل آتی ہے جو ہر مہینے آپ نے ویکسین کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں سے لیبر کاسٹ بھی نکال لیں ٹھیک ہے اور سارا کچھ نکال سات ہزار روپے لیبر کاسٹ میں سترہ ہزار وہ سارا کچھ نکال لیں تو ایک لاکھ روپے آیا آپ کو بچ رہا ہے پاکستان کے اندر کونسا ایسا بزنس ہے جس کو سڑھے تین لاکھ روپے لگاؤ اور ایک لاکھ روپے بچاؤ کرنا بھی کیا صبح ایک ٹائم دانا ڈالنا شام ٹائم ایک ٹائم دانا ڈالنا اور آپ کے پاس اگر ایک کمرہ بھی آتا وہاں یہ مرگیاں آ جائیں گے یعنی ان کو کوئی اتنی بڑی جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہی آئی ہے کہ اگر آپ